ہیلو گائز کیسے ہیں آپ سب تو آج میں اس ویڈیو میں آپ کے لئے لائے ہوں کہ آپ اپنے سگر لیول کو آسنو دوارہ کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں تو فرنڈز آپ ویڈیو کو بلکل ہی مسمت کریے گا پوری ویڈیو اینڈ تک جرور دیکھے گا اس وماری سے آپ میں تھکاوٹ زیادہ پیدا ہونے لگ جاتی ہیں آپ کو بار اور بھوک لگنے لگے گی یا بھوک نہیں لگے گی فرنڈز پیر میں اس ویڈیو میں آپ کو پانچ ایسے آسنو کے بارے بتاؤں گا جس سے کہ آپ اپنے سگر لیول کو بہت بڑے طور پر کنٹرول کر سکتے ہیں ہمارے سگر لیول کا بڑھنے کا سب سے بڑا کارن ہے ہمارے شریر کا موٹاپا تو اس موٹاپے کو کم بھی کرنا ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں تو گائز پہلا آسن ہے پادست آسن اس آسن میں آپ کھڑے ہو کر اپنے ہاتھوں کو کمر کے ساتھ جھکاتے ہوئے نیچے لائیں گے پھر اپنے پیروں کے پنجوں کے پاس اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو رکھیں گے پھر اپنے سر کو گھٹنے سے لگانے کی کوشش کریں گے اس آسن سے آپ اپنی پاچن سکتی کو مجبوط بھی کر سکتے ہیں شگر لیول کو کنٹرول بھی کر سکتے ہیں شریر میں لچیلا پن بھی ادھک طور پر بڑھا سکتے ہیں تو گائز اب ہم آتے ہیں دوسرے آسن پر جو ہمارا ہے دھنور آسن اس آسن میں آپ پیٹ کے اول پر لیٹ کر دونوں پیروں کے گھٹنوں تک اپنے ہسے کو موڑ کر پیچھے کی اور لائیں گے پھر اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں سے اپنے پیر کے ٹکنوں کو پکڑیں گے پھر اپنے سریر کے پچھلے بھاگ کو اوپر کی اور کھچیں گے اس آسن کے کرنے سے آپ اپنے کمر کے درد میں رہت بہت بہت بڑے طور پر پا سکتے ہیں اس آسن سے آپ اپنی پاچن سکتی مجبور بھی کر سکتے ہیں سگر لیول کو ادھک طور پر کنٹرول بھی کر سکتے ہیں تو گائز ہم آتے ہیں اپنے تیسرے آسن پر جو ہے سیتو بند آسن اس آسن میں آپ پیٹ کے اول پر لیٹ کر اپنے پیروں کے ٹکنوں کو پکڑیں گے پھر شریر کے بیچھلے ہشے کو اوپر کی اور اٹھائیں گے اس آسن سے آپ اپنے لچیلہ پن میں ادھکتر بڑھا سکتے ہیں پیٹ ایوم کمر کی بیماریوں کو بھی دور کر سکتے ہیں تو اب ہمارا چوتھا آسن اردھ مچیندر آسن اس آسن میں آپ جمین پر بیٹ کر اپنے ایک پیر کو پیچھے کی اور موڑ کے لائیں گے پھر دوسرے پیر کو اپنے گھوٹنے کی طرف رکھیں گے پھر اسی کے وپریت ہاتھ سے آپ اپنے پیر کے انگوٹھے کو پکڑیں گے پھر اپنے ہاتھوں کو ہپس کے پاس رکھتے ہوئے اپنی گھردن کو پیچھے کی اور لائیں گے پھر آپ پیچھے کی طرف دیکھیں اس آسن سے آپ اپنے سگر لیول کو بڑے طور پر کنٹرول کر سکتے ہیں تو گائز ہمارا آخری اور پانچوہ آسن ہے گو جنگ آسن اس آسن سے آپ اپنے پیٹ کی چربی کو کم بھی کر سکتے ہیں اس آسن میں آپ اپنے پیٹ کے لیول پر لیٹ کر اپنے ہاتھوں کو کندھوں کی اور لائیں گے پھر اپنے سری کے نابی تک کے باقو پر کی اور اٹھائیں تو گائز ہمارے سگر لیول کو کنٹرول کرنے والے آسن فنیش ہو چکے ہیں اس سبھی آسنوں کا آپ کو دس سے پندرہ بار پریاز کرنا ہے مارننگ میں بھی اور ایوننگ میں بھی میں آشک ہوتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو جرور اچھی لگے ہوگی اگر آپ کو اچھی لگے تو لائک کمنٹ شیئر جرور کریں اور ہمارے میٹنجے یوگا چینل کو سسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بولیں ساتھ ہی بیل آئیکن کو جرور دمائیں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ بائی بائی گائز اب ملتے اپنی نیکس ویڈیو